اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں ہمارے قائد اور رہنمہ جناب ابو آسیم آزمی صاحب ایک عبر کا خطرہ کہاں کہاں برسے ایک عبر کا ٹکڑا کہاں کہاں برسے تمام دست پیاسا دکھائی دیتا ہے آج اسلام کمپاؤن میں سماجوادی پارٹی کی طرف سے ایک تا بناو دیش بچاؤ کے اس اسٹیج پر بیٹھے ہوئے اشوک یادو جی جو صبح دیکھ چھیں شیئی گیجی شنکہ یادو صاحب ہماری نگر سیوکہ رخصانہ صدیقی صاحبہ جگدیج بھوشن یادو جی کہلاش بھائی خالد خان صاحب حارون عرف ببلو چودری جی حنوان سروش صاحب برمیش شروش جی جگنا نارائن جی ریکھا مشرا آکاش یادو گڑو تیواری چھوٹو چودری صاحب صدام صاحب میرے ساتھ چل کر آئے عبرار احمد دیوکر صاحب یہاں موجود تمام دوستوں بھائیوں اور بہنوں ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں میری کوشش ہے کی صورت بدلنی چاہیے ہنگامہ کھڑا کرنا میرا مقصد نہیں میری کوشش ہے کی صورت بدلنی چاہیے میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح ہو کہیں بھی آگ لیکن آگ جلنی چاہیے دوستوں ساتھیوں دیش بچاؤ دیش بناو کے نام سے اتتر پردیس سے ممبئی تک ہم لوگ محیم چلا رہے ہیں آج اس ملک میں سب سے ضروری اگر کوئی چیز ہے اگر دس سال اور ہمیں ایک وقت کھانا ملے ایک وقت کھانا نہ ملے ہمارے بچوں کو نوکری ملے یا نہ ملے لیکن ان سب چیزوں سے سب سے زیادہ ضروری اس دیش کے اندر ہے کہ ہم کسی طرح سے ہندو اور مسلمانوں کے بیٹھ میں بھائی چاگی کو برکاتے ہیں آج نفرت پھیلائی جا رہی ہے کوئی اپوری اور ٹپوری گلی کا پھیلاتا تو مجھے لگتا کہ چلو سالہ پڑھا لکھا نہیں ہے جاہل آدمی ہے لیکن سب سے بڑی کٹسی پر بیٹھا ہوئے آدمی ٹپوری گیری کر رہا ہے وہ چھوٹی ہاڑی میں نا اُبال جلدی آتا ہے بڑی ہاڑی میں اُبال جلدی نہیں آتا نو سر سال مسلمان نے حکومت کیا ہے اس ملک کے اوپر لیکن کبھی یہ وقت نہیں آیا کہ کسی ہندو کو پکڑ کے کہا گیا ہوگا کہ تجھے اللہ کے آگے نماز پڑھنا یا تجھے قرآن پڑھنا یا تجھے کوئی ایسا کام کرنا جو تیرے دھرم کے آرے آتا ہو تین سال حکومت میں آ کے ہو گیا ہے مسلمانوں کو مجبور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان وندے ماترم پڑھنا ضروری ہے کیا ہے یہ یہ سرکار کا فیلئر ہے وہ 1947 میں جب یہ ملک آزاد ہوا تھا اس وقت محمد علی جینا کی آواز پر مسلمان اپنے سرو سامان کے ساتھ پاکستان جا رہا تھا گھٹریاں بنا کر پڑھری بنا کر سرو پر رکھ کر لوگ روان و دوان تھے وہاں سے لوگ یہاں آ رہے تھے یہاں کے لوگ وہاں جا رہے تھے لیکن جیتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں ان کے پاس 24 تھا پاکستان جانا ہے یا اندوستان رہنا ہے کوئی زبردستی نہیں کوئی دباؤ نہیں اس وقت کہا تھا مولانا ابو الکلام آزاد صاحب نے دلی کی سیڑھیوں سے چلا چلا کر کہ مسلمانوں اس ملک کو چھوڑ کر مت جاؤ تمہارے مسجدیں ویران ہو جائیں گی تمہاری قبرستان میں فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا تمہارے بزرگوں کی قبرستان یہی ہے ان کی حدیہ یہی دفن ہے تمہیں قسم ہے کہ تم مت جاؤ تمہیں تاج محل کا حسن پکار رہا ہے رک جاؤ ہندوستان میں تمہیں لال کلے کی دیواریں چیک چیک کر روک رہی ہیں مت جاؤ اس ملک کو چھوڑ کر کے بھرے پاکستان ایک مسلمانوں کا ملک بن گیا لیکن یہ ملک ایک ایسا ملک بنے گا عظیم ملک جس میں ہندو، مسلم، سیکھ، عیسائی، فارسی سب کو رہنے کا انتظام ہوگا سب کو کھولی چھوٹ ہوگی کہ مندر بنائے اپنے پیسے سے مسجد بنائے، گرچہ گھر بنائے سب کے سب اس ملک میں اپنے اپنے مذہب پر چلیں اور ایک ہی گیت گائیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کے یہ بل ستہ ہمارا یہ تو کہا تھا نہیں کہا تھا مسلمان یہاں سے لیکن کیا ہوا پندرہ سو اٹھائیس میں مسجد کہیں پندرہ سو اٹھائیس میں بابر نے مسجد بنائی تھی پتہ نہیں مندر توڑ کے بنائی تھی کیا نہیں بنائی تھی آج تک پروو نہیں ہو سکتا لیکن بتاؤ مجھے مسلمانوں تم ان ہندووں کو بتا دو چلا چلا کر کہہ دو کہ کوئی ایسی زمین جو ظلم سے ہتھی آئی گئی ہو کوئی ایسی زمین جس کا پیسہ حلال کا عدن نہ کیا گیا ہو کوئی ایسی زمین جو کسی کے مذہب کی کوئی امارت توڑ کا بنائی گئی ہو وہ مسجد کبھی ہوئی نہیں سکتی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اگر پندرہ سو اٹھائیس میں بابر نے مندر توڑ کے مسجد بنائی تھی وہ مسجد ہوئی نہیں سکتی تھی تو انیس سو سیتالیس کی رات تک نماز کیسے اس میں ہوئی ہوئی ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور میں پوچھوں نریندر موڈی تیرے بات کی سرکار نہیں تھی جس میں مندریں بنی ہے ادھائیہ کے اندر میں بولوں اڈوانی اڈوانی تو پاکستان سے آیا ہے تو پاکستان جا میں تو ہندوستان کے رہنے والا ہوں میں یہی رہوں گا ہندوستان میں کوئی مائی کا لال مجھے ہندوستان سے بھگا نہیں سکتا سوچیے آپ لوگ آئی ادھائیہ تو میں بہت کیا ہوں آپ یہاں بستی گھوٹا کے بہت لوگ بیٹھے ہیں فیضہ بادی ہو کے اپنے گاؤں جاتے ہیں نا آپ لوگ دیکھے کہ نہیں ادھائیہ بہت مندریں ہیں ہزاروں مندریں ہیں یہ کیا کانگریس نے بنوائی کیا کیا جوالہ لینوں نے بنوائی تھی انگریسوں نے بنوائی تھی کیا یہ ساری مندریں مغلوں کے زمانے کی بنی ہوئی ہیں آج بھی خدا کی قسم گر جا شنکری چلو میرے ساتھ بنارس ہندو یونسٹی کے اندر چلو میں دکھاتا ہوں ایک لیٹر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا آج بھی ریکارڈ میں رکھا ہے کہ بنارس کی مندر کو کوئی ہاتھ مت لگانا اس مندر کو پوری کے پوری صحیح طریقے سے کھڑی رہنا چاہیے یہ لیٹر کسی اور کا نہیں بلکہ مغل باسا اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا آج بھی لکھا ہوا ہے لیکن آج دن رات یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو فوٹبال منا دو الیکشن آیا مسلمان ارے بھائی ہم تو پرائیم منسٹر کے سیٹ بھی نہیں مانگ رہے ہم تو مخمنٹری کی سیٹ بھی نہیں مانگ رہے ہم تو کہیں ملائم سنگھ یادو زندہ بات کر رہے کہیں لالو یادو زندہ بات کر رہے کہیں اکھلے سے یادو زندہ بات کر رہے ہم نے آزادی سے لے کے آج تک کسی مسلمان کو لیڈر نہیں مانا ہم نے لیڈر مانا تو اپنا لیڈر ہنووں کو مانا اس سے بڑی اور سیکلرزم کی نشانی ہے کیا ہو سکتی ہے آزادی کے بعد مسلمانوں نے مسلم ملیق کو نہیں بکی جوارلان نیرو کا ساتھ دیا اندرہ گاندی کا ساتھ دیا ویپی سنگھ کا ساتھ دیا ملائن سنگھ کا ساتھ دیا لیکن اس کے بعد بھی مسلمان فرقہ پرست تھا مسلمانوں کے خلاف آج باتیں چل لیئے ابھی میں ڈلی میں تھا میں پارلیمنٹ میں تھا میں ایک بڑی میٹنگ بلائے ایک صاحب نے کی آزاد کی اس دیش کی سرچہ پر جتنے لوگ نے شہادت کا جام پیا ہے ان کے پریوار کو بھلا کر کے انہام اکرام دیا جائے گا ویڈیان بھون پرائم منسٹر گئے اس میں بڑے بڑے منتری گئے میں بھی گیا امپی میں جس آپ بیٹھے ویسے میں بیٹھا تھا اور بڑے بڑے نیتا لوگ اوپر بیٹھے تھے ایک نام آیا کہ انہوں نے کارگل کی رائے کی جنگ میں اپنا جان دیا تالی بجائی ان کو انام دیا گیا دوسرا نام آیا تیسرا نام آیا چوتھا نام آیا سترہ نام آیا سترہ نام میں نے اتنی تالی بجائی کی سالہ میرا ہاتھ سوچ گیا میں نورانی تیلہ ہاتھ میں لگا جب سترہ نام پورا ہو گیا تو میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا اے بھائی ایک منتر رکھ جاؤ تو سب بولے کون ہے مولا کون ہے تیرا باپ ہے میرا نام ابو عاصم آزمی ہے میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں اس بھارے مجمع میں میں نے پوچھا کہ آپ نے دلی کے اس زیادہ کو نام لیا مجھے بہت خوشی ہوئی جس نے وہاں کی مندر میں ان فرقہ پرستوں سے لڑتے ہوئے بیچارہ مارا گیا شہید ہوا تم نے کارگیر کی لڑائی میں مرے ہوئے شہیدوں کے پریوار کو بلا کے تعلیوں بجائے بہت خوشی لیکن جب احمد آباد کے وہ مندر کیا نام ہے وہ اکشر دھام کے اندر سوریش شادہ شہید ہوا تھا تو ساتھ میں اللہ رکھا بھی شہید ہوا تھا آپ نے بھلایا سوریش شادہ کو میں نے بہت تعلی بجائے لیکن اللہ رکھا کا نام کیوں نہیں رکھا کیوں نہیں بھلایا آپ نے آپ نے اس کے پہلے کارگیر کی جنگی بات کیا تو آپ نے حنیف کے پریوار کی اپنی بھلایا سبترہ میں ایک مسلمان آپ کو نظر نہیں آئے لگے آئے بائیں ڈھاکنے کے لیے کوئی جواب نہیں مسلمان کو دہشتگر دکھانے کے لیے اور میں ابھی چھبیس تاریخ گئی ہے میں اس افسر کو کیا نا افسر کا تو ہیمن کر کرے ہیمن کر کرے اس کو تو اس کی تو اس کو تو شروع کرنا چاہیے کہ اسی آدمی نے یہ پروف کر دیا کہ اس ملک میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ بھگوہ برگیٹ کے لوگ پوری طاقت کے ساتھ آتنگوات میں لگے ہوئے ہیں آتنگوات کا کوئی مذہب نہیں ہوتا یہ اگر کسی نے پروف کیا تو ہیمن کر کرے نے پروف کیا اور مار دیا گیا وہ دیش کے حالات بہت خراب ہیں گائے کے نام میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے میں ہندو بھائیوں سے کہتا ہوں کہ گائے سے اگر محبت ہے تو آپ آواز اٹھائیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں گائے بیل سے محبت ہے تو آج اس ملک میں کسان آتمتیا کر رہا ہے میں آزمگڑ کا ہوں یوپی کا مجھے روز پون آ رہا ہے کہ آسیم بھائی لوگوں نے اپنے گائے اور بیل چھوڑ دیا اسے میدان میں یہ گھاں والا اس گھاں میں چھوڑتا ہے وہ گھاں والا یہ گھاں میں چھوڑتا ہے پہلے سے ہی وہ جو ہے نیل گائے پوری کھیتی کھا رہی تھی اب یہ اور بول آ گیا کی گائے اور بیل پھیتی کھا رہی ہے روز کھیتی کھا رہی ہے نرندر مودی لوگوں کو بے کوب بنانا بند کرو اگر واقعی گائے اور بیل سے آپ کو محبت ہے تو وہ کسان جو بیچارہ آج آتمتیا کر رہا ہے یہ مہاراستہ مہاراستہ میں ساڑھے نو ہزار کسانوں نے آپ تا خودکشی کیا صرف دوہزہ سترہ میں نو ہزار ساڑھے نو ہزار کسان آتمتیا کر چکے ہیں کسان اور سرکار مستی میں ایک دم اور کہ سرکار کہہ رہی ہے کہ گائے اور بیل گائے اور بیل جو ہے اس کی سلاچنگ نہیں ہوگی بلکل میں بھی چاہتا ہوں نہ ہو اور مجھے یہ فقر ہے مجھے بولنے دیجئے کوئی مجھے روک نہیں سکتا نرندر مودی تم پوری مجورٹی سے آج آ چکے ہو لیکن تمہارے اسی ملک میں تمہارے راج میں آج بھی گوہ کے اندر بیل کٹا جا رہا ہے تم روک نہیں سکے اس کو آج تھا کیوں یہ ہندوستان سے باہر ہے کیا اگر مہاراستہ میں پابندی ہے تو گوہ میں تیری سرکار وہاں کیوں نہیں پابندی اگر مہاراستہ میں اتر پردیس اور مدر پردیس اور راجستان میں پابندی ہے تو مزورہ میں کیوں نہیں پابندی ہے ہمچل پردیس میں کیوں نہیں پابندی ہے نارتیس کے سارے اسٹیٹ میں کیوں نہیں پابندی لگا دے تم آج مجھے گروہ اس بات کا کوئنے میں کی اگر گائے کاٹنے پر کسی نے فانسی کی سزا کا اعلان کیا تھا تو اس کا نام کچھ اور نہیں بلکہ بھادر شاہ زفر نام تھا جنہوں نے کہا تھا کہ گائس کی سلاٹرنگ ہوگی تو فانسی کی سزا دی جائے گی نرندر مدید تم نہیں کر سکے یہ تم بے خوب منا رہے ہو ابھی ایک چوروں کا گروپ پکڑا گیا ایک بچہ ملا اس میں اس بچے کو لے گا پولیس اس کے گھر گئی تو باپ نے کہا کہ میں نے اس بچے کو بیس ہزار میں بیج دیا کیوں بیج دیا میرے پار دو لاکھ روپے کا قرض ہے ماروالی روز تنگ کر رہا ہے میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے پیسہ ہدا کرنے کا میرا ایک بچہ تھا میں نے اس کو بیس ہزار میں بیج کر اس کو ماروالی کو بیس ہزار دے دیا آج اسپطال میں جائی آیا لوگ لائن لگا کے بیٹھے ہیں خون بیجنے کے لیے اپنا خون بیچ رہے ہیں لوگ چند پیسوں کے لیے آپ کو کڈنی چاہیے گردہ چاہیے آپ کو غریب آدمی اپنا گردہ اپنی زندگی بیچ رہا ہے کیوں دو وقت کی روڈی نہیں مل رہی اس کو اس کی بیٹی کے بیان نہیں ہو رہا ہے اس لیے گردہ بیچ رہا ہے اسی ملک میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے اور بیل پر سلوٹرنگ بند اگر سلوٹرنگ بند ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اس گائے اور بیل جب پرانا ہو جاتا ہے بھوڑا ہو جاتا ہے وہ کسان جو آج غریبی کی حالات زندگی گزار رہا ہے مجھے بتاؤ اس گائے اور بیل کو بیچ کر کے وہ تھوڑا پیسے آس پر ملا کر کے نئی دودھ دینے والی گائے اور نیا بیل کھیتی کرنے کے لیے خریدتا تھا اب تو پورا کے پورا ہے تو پیسہ بیکار ہو گیا اس کا یہ بیکے گا نہیں اب یہ تو پھر اس کو اور پیسہ لگانا پڑے گا تو موڈی تم اپنے بجٹ کے اندر پرویزن لاؤ بجٹ میں کچھ سو کروڑ کچھ ہزار کروڑ فکس کرو کہ جتنی بھی گائے اور بیل جو کھیتی کے قابل نہیں ہوں گی وہ سرکار خود خریدے اس کو اور خرید کے سرکار اس کے بعد موجی کھانا بنائے اور پالے لا مجھے دے میں بھی پالوں گا میں بھی گائے اور بیل کی حفاظت کروں گا لیکن زبانی خرچ نہیں یہ صرف دکھاوٹی بات ہو رہی ہے دیش کے اندر دوستو اس لیے آپ کے پاس چل کر آپ سے آج آج کہنے آیا ہوں گزارش کرنے آپ سے آیا ہوں کہ ملک کے حالات دن بجن خراب ہوتے جا رہے ہیں جب سے نوٹ بندی ہوئی ہے نوٹ بندی ایک بہت بڑی مصیبت آئی دیش کے اندر چھانبے لاکھ لوگ تقریباً ایک کروڑ لوگ اس ملک میں ایسے ہیں جو شہر چھوڑ کر کہاں چلے گئے اور شہر میں واپس آنے کو تیار نہیں نراش ہو گئے نوٹ بندی کے بعد پانچ کروڑے مزدور بیکار ہو گئے یہ آر ایسےس کا مزدور سنگ مزدور یونین جو آر ایسےس کا اس کا اکڑا ہے مودی جی کیوں آج کال مودی جی نے ان کے خلاف کوئی شوشل میڈیا پر بولتا ہے نا تو پولیس سے پکلوا دیتی ہیں آج کال جیل میں ڈال دے اور آپ اتنے لوگ کھڑے ہیں آپ بتائیے کہ آج تک کسی پرائم منسٹر کے یا کسی بڑے احدے پہ رہنے والے منتری کے خلاف اتنا زیادہ سوشل میڈیا پر بتمزی کبھی دیکھا تھا آپ نے کبھی نہیں پدھان منتری اور اس کے خلاف سوشل میڈیا پر ایسے ایسی چیزیں آتی ہیں جو شرم آتی ہے شاید مودی جو کے بھی شرم آتی ہوگی اگر مودی چونڈی نہیں ہوگی تو انہوں نے بہت سارے لوگوں کو جیل پھیجوا دیا کہ میرے خلاف ایسی چیز کیا ابھی ہمارے منموہن سنگی نے ایک بیان دیا ذرا سوچنے کی بات ہے انہوں نے کہا کہ نوڈ بندی ایک لیگل دکیٹی ہے منموہن سنگھ جی کون منموہن سنگھ جی بہت پڑے لکھے آدمی بیروکریسی کے آدمی تھے پرائیم میریسٹر بنے اور پوری دنیا میں ایکنومک پالیسی ان کی مشہور ہے ہم کانگریس کی تعریف نہیں کر رہے لیکن جو سچائی ہو تو سننا پڑے گا منموہن سنگھ جی ایک پڑا لکھا آدمی ایک جانکار آدمی وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیم میریسٹر نے نوڈ بندی جو کیا وہ ایک لیگل دکیٹی اور لٹو رہوں کا کام کیا میں انظار کر رہا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو تو جیل بھیجو آ رہے ہو منموہن سنگھ جی کو کب جیل بھیجو گے ذرا دیکھوں تو سہی بھیجو آو تو سہی تو معلوم پڑے یشون سنہ بول رہے ہیں میرا ایک مشورہ ہے پدھان منتری جی کو کہ بہت بھائیوں اور بہنوں بھائیوں اور بہنوں پتہ نہیں کیا کیا کر دیں گے یہ ذرا ایک بار تھوڑا ٹائم نکال کے خالی گلہ پھالا کے گجرات میں چلاؤ مات منموہن سنگھ کے پاس جاؤ یشون سنہ کے پاس جاؤ ان کو بھلاو ذرا ان سے سیکھو کی دیش کیسے چلایا جاتا ہے دیش کو بربادی کی طرف مت لے جاؤ آپ یقین جانے ہیں اتنے لوگ کھڑے ہیں آپ بتاؤ ہم سب اپنا گاؤں چھوڑ گے بمبی یہ کمانے آئے ہیں تیس تاریخ کو ماں باپ کو پیسہ بھیجنا ہے مجھے ایک آدمی ایسا نہیں ملتا کیونکہ کہتے کہ بھائی میں اب کی بار زیادہ کمارا ہوں پہلے سے اچھی میری حالت ہے کسی کی حالت پہلے سے اچھی ہے ہم اہنی بھلی کی گھٹی ہے یہ چلا رہا ہے کہ دیش آگے بڑھ رہا ہے دیش پیچھے جا رہا ہے ابھی گجرات کا ویسلیشن ہوا گجرات میں بائیس گنا زیادہ کرزدار گروچات ہو گیا بائیس گنا زیادہ کرزدار جب سے یہ نردرب ہو دیا ہے اور انہوں نے جتنا پیسہ گجرات میں تھا جتنا پیسہ ہندوستان کی فنانس میں تھا میکسیمم پیسہ انہوں نے بڑے امیر دلالوں کو دے دیا اب پیسہ کام کرنے کے لئے ہے ہی نہیں امیر اور امیر ہو گیا دیش میں سو لوگوں میں نبے لوگ غریبی میں ہیں صرف دس لوگ جو ہیں نا وہ امیری میں جا رہے ہیں ان کی حالت اچھی ہے باقی دیش بلکل غربت کی طرف جا رہا ہے آپ کو افسوس ہو کر سن کر کے کہ دیش کے ایک لاکھ سے زیادہ بڑے بیجنسمن وہ ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں این آرائی بننا چاہتے ہیں کاروار یہاں بند کر رہے ہیں حالت خراب ہے کوئی سننے والا نہیں ہے اور اس کے بعد گائے اور بیل کے نام پر لوگوں کو مارا جا رہا ہے وند ماتنم کے نام پر پکل پکل کے داری پکل پکل کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے یاد رکھئے اس بات کو اس ملک کے قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور ہم سب بیٹے مزاق کر رہے ہیں ہم سب اس کے لئے کیا کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کر رہے ہیں دو لاکھ سکول یہ کیا ہو رہا ہے کہیں کہیں کر رہے نہیں لگ جب آئے کسی کو دو لاکھ آر ایس ایس کا شیشو مندیر اسکول جو صرف نفرت پر کھڑا ہے دو لاکھ اسکول میں بچے کتنے ہوں گے آپ سوچ لیجئے اور ان بچوں کو صرف یہ تعلیم دی جا رہی ہے صرف یہ سکھا جا رہا ہے کہ اس ملک میں مسلمان غدار ہے مسلمان ہندو لڑکیوں کو پٹھا کر لے جاتے ہیں ان کا مذہب چینج کر کے اپنی تعداد بڑھا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آپ تیوی پر دیکھئے ان کو کہا جائے ان کو کتاب لکھ کی دی جا رہی ہے نفرت صرف نفرت صرف نفرت نفرت سکھائی جا رہی ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں دلال پیدا کرو دیش کو بربادی کی طرف بیا جا رہا ہے اور ہم سب جو ہیں نا چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے کیا کیا کچھ نہیں کیا میں ایک بات کہنے آئے ہوں آج آپ سے ہاتھ جھوڑ کر نیودن کرنے آیا ہوں گزارش کرنے آیا ہوں ہمیں یہی رہنا اس ملک کو چھوڑ کر جانا نہیں ہے اور کوئی مائی کا لال ہمیں اس ملک سے باہر لے نہیں آسکتا آپ اسلام کمپاؤنڈ میں بڑی تعداد میں ہوں گے لیکن جائے آپ دیکھئے جو بیچارہ مسلمان چھوٹے چھوٹے جگہوں پر ہے جس کی تعداد بہت کم ہے اور اس کی شکل کہیں داری والی کرتے پجامے والی ہے تو اس کو گاؤں سے نکلنا ان لوگوں نے مشکل کر دیا ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سب پوری طاقت کے ساتھ اس ملک میں رہنے والے اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ تعلقات اچھے بنائیں اور اس ملک میں زیادہ ہندو اچھا ہے یہ چند ہے مٹھی بڑھیں فرقہ پرس جو آج ہندو اور مسلمان کے نام پر لڑا کر اس دیش کو بربادی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں ہندو اب دیکھئے رونی سالیاں نیک لیڈی وکیل ہندو ہے وہ اس نے اسٹیٹمنٹ دیا کہ میرے اوپر دباؤ ہے سرکار کا کہ میں جو ہے سادھوں پرگیا سنگھ پروہیت اور پانڈے کے مقدمے میں یہ سرکاری وکیل تھی میں ان کے ساتھ بہت ہی ملائمیت سے پیش آؤں تاکہ یہ چھوٹ جائیں اس کو ہٹا دیا اس نے اسٹیٹمنٹ دیا اس کو ہٹا دیا اور پھر دوسرا وکیل لائے اور ان سب کی زمانت ہو گئے سب چھوٹ کر آ گئے ان کے خلاف کتنے ثبوت تھے امیش شاہ امیش شاہ کے کیس میں ابھی جو جج تھا جج صاحب ختم ہو گئے ان کی بیوی کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ سو کروڑ روپے کا آفر تھا کہ اس کے امیش شاہ کے فیور میں فیصلہ کرو نہیں اماندار آدمی تھا اس کو ہٹا دیا گیا اور دوسرے جیسے فیصلہ کروا دیا چھوٹ گئے جتنے گھنڈے بندے جتنے لوگ ان کے ہیں ان سب کو چھوڑنے کی تیاری چل رہی ہے یہ وزیر آزم ہمارے ایسے ہیں کہ جو کوٹ اور کچھری کے اندر بھی انٹرفیئر کرنا چاہتے ہیں میں ایک دن اخبار میں پڑھ رہا تھا مجھے بہت افسوس ہوا ہمانشو تریویدی نام کا ایک جج ان کا بیان آیا کہ میں حمدہ باد میں جس علاقے میں رہتا ہوں اس علاقے میں مسلمانوں کی ایک لانڈری غریب بہت غریب بہت ٹوٹی پھوٹی واشنگ کپلا دلنے والی اور سب کے سب جمع ہو گئے اس واشنگ کو جلانے لگے میرے سامنے بولے ایک پولیس کی جیپ آگئی تو میں نے سمجھا کہ اب یہ جیپ جو ہے آئی تو اب واشنگ جلے گی نہیں بچ جائے گی لیکن جب جیپ آئی تو جیپ نے روک کر ان فرقہ پرستوں کو وہ واشنگ جلانے کے لیے جیپ سے پٹرول دیا اور اس سے پٹرول لے کر جیپ جلا دیا دکان دکان ہمانشو رہاں کہتے ہیں کہ میرے بغل میں میری جوان بیٹی کھڑی تھی اس نے کہا ڈیڈی آپ جج ہیں اور آپ کے سامنے یہ ظلم کیا جا رہا ہے آپ کچھ کیجئے ان کو صدا دیجئے تو ہمانشو تیرودی کہتے ہیں اپنی بیٹی سے کہ بیٹا احمد آباد کے فسادات میں مجھے سرکار کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ میں مسلمانوں کو سبق سکھا دوں تو مجھے ایک شاعر کا شیر یاد آتا ہے کہ انصاف ظالموں کے حمایت میں جائے گا انصاف ظالموں کے حمایت میں جائے گا یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا تو آگے کہتے ہیں امانشو تیرودی جی کہ میں اب نوکری چھوڑ رہا ہوں موڈی جی کی سرکارتی انہوں نے استفادے دیا اور آج وہ ہمانشو تیرودی جی دوسرے ملک میں آسٹریلیا میں کہیں جا کر کے پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کر رہے ہیں یہ حالات دیش کے ہیں ہم سب کو مل کر کے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور اس ملک سے چھوڑ کر جانا تو نہیں ہے جانا ہو اس کو جائے ہم تو دیکھنا ہے کہ نرندر موڈی جی کی زیادہ تعلقات پاکستان سے ہیں بینہ جب سے موڈی جی آئے ہیں آج تک ہندوستان کے کسی پرائیویٹ کمپنی نے پاکستان کے پرائیویٹ کمپنی کو شپت ویدی میں نہیں بلایا یہ جب الیکشن آتا ہے نا تو پاکستان کو مدہ بناتا ہے پچھلے الیکشن نے مشرف میاں مشرف میاں کر کے چلایا کہ جیسے لگتا ہے کہ یہاں کا مسلمان یہاں کے سگلور پارٹیاں مشرف میاں اور پاکستان کے ساتھ ہیں اور آج کل چلا رہا ہے وہ وہ جو چھوٹ گیا وہاں پر آج کل ہو پاکستان میں سعید حافظ سعید کہہ رہا ہے کہ زمست نہیں بولے جا رہا ہے کہ جو ہے راحل گاندھی کو بہت افسوس ہے کہ حافظ سعید چھوٹ گیا راحل گاندھی کو بہت افسوس ہے حافظ سعید چھوٹ گیا بولے جا رہا ہے چلا جا رہا ہے راحل گاندھی کو کیا لینا دینا حافظ سعید میں تو کانگریسی بھی نہیں ہوں لیکن راہل گاندھی کی سرکار نے کبھی بھی پاکستان کے وزیراعظم کو اپنی شپت ودی میں نہیں بھولایا بھولایا تو تو نے بھولایا اور اس کے بعد یہاں سے تو لولیٹر بھیج رہا ہے وہاں سے کپڑا تیرے گھر کے ماں کے لیے آ رہا ہے تو نواز شریف کی ماں کے لیے یہاں سے سالی بھیج رہا ہے اور گیا یہاں سے افغانستان بینا بھولائے بینا بتائے ہوائی جہاز کو مول کر کے لاہور چلے گئے اور نواز شریف کا پیر چھو کر کے اس کی ماں اس کی بیوی سے دعا لے رہے اور کہہ رہا پاکستان جاؤ نرہندر موڈی تم کو انشاءاللہ آج نہیں تو کل اتواری حالت یہ ہوگی کہ گھر کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا دھوڑی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا اس لئے آپ کے پاس بیج میں چل کر آیا ہوں یہ بیلڈر لڈٹ پوری لوگوں کیا بات کرتے ہو میری میٹنگ آتے تھی اور میں آنے والا تھا اس کے پر اس کے تین دن پہلے مجھے ٹیلی فون آگئے اکھلے سیادو جی کا یاسم بھائی آپ کو آزمگل میٹنگ میں جانا بہت ضروری ہے اب میں ان کی نکری تو کر رہا ہوں بھائی میرے راشتری ادھکس تو ہیں وہ میرا راشتری ادھکس مجھے کہے کہ آپ کو یہاں جانا ہے میں کہہ دوں نہیں بھائی میری اسلام کمپاؤنڈ میٹنگ میں نہیں جاؤں گا ایسا کہہ سکتا ہوں بڑی سے بڑی میٹنگ کینسل کرنی پڑتی ہے جب بڑا کام جب کہیں ہم کو دلی سے ہم کو لکنو یا دلی سے باس کا آڈر آ جاتا ہے تو کرنا پڑتا ہے میں نے بولا تھا آپ لوگ نعراض ہونے لگے مجھ سے ارے آسیم بھائی جا رہے ہیں کیا کروں گا جانا پڑتا ہے میں اس میٹنگ میں گیا تھا مجھے کسی بیلڈر نے بیلڈر کیا ہے جو مجھے روک سکے یار مجھے بیلڈر روک دے گا کون ہے کون بیلڈر میں جانتے ہیں جانتے ہیں نہیں کون بیلڈر یہاں پہ ایک بات سن لو لو پرےل ہو یا کوئی پرےل ہو سن لو میری بات میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میں بھی ایمیلے ہوں چھنا ہوا ایمیلے ہوں 288 کے ہاؤس میں اکیلہ ہوں کہا تھا راج تھاگرے کے لوگوں نے کہ تم کو ہندی میں شپت نہیں لینے دوں گا لیا تھا کہ نہیں لیا تھا ہمانے شپت لیا تھا شپت کوئی نہیں روک سکتا ہے مجھے کوئی نہیں روک سکتا ہے